موسیقی میں شادرہ ٹاؤن مین بزار میں موجود ہوں یہ این اے ایک سو تئیس تھا اور اب یہ این اے ایک سو ستارہ ہو چکا ہے یہاں سے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹزم سے ہیں وہ ملک ریاض صاحب ہیں ملک ریاض صاحب دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے الیکشن جیتے تھے اس سے پہلے بھی الیکشن جیت چکے ہیں جب ملک ریاض صاحب جیتے تھے ستانویں ہزار کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے یہاں سے تقریباً ایک لاکھ سک کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے یہاں سے اور میر واجد عظیم جو ہتر ہزار ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر آئے تھے یہاں پر اور تیسرے نمبر پر لطیف خان صاحب تھے جو نے تئیس ازار ووٹ لیے تھے اسی اینے سے دور ون بھی کہلاتا ہے یہ حلقہ جو تحریک لبیک پاکستان سے جن کا تعلق ہے ٹوٹل ووٹ جن سے ہے وہاں یہاں پر دو لاکھ کے قریب کاسٹ ہوا تھا اور تقریباً چار لاکھ کے قریب یہاں پر آبادی ہے جو ریجسٹرڈ ووٹر ہیں ریجسٹرڈ ووٹرز کی آبادی بتا رہا ہوں اور تقریباً تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب آبادی ہے اس حلقے کی جو اینے ایک سو ستارہ نیا اور اینے ایک سو تیس پرانا لاہور ون ہے میں یہاں بزار میں بیٹھا ہوں کچھ لوگ مرسل بیٹھے ہوں سے بات کرتے اسلام علیکم کیا حالے پا جی ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ آپ ٹھیک ہیں زندگی کیسے گذر رہی ہے بزارے یہ میں کہنا ہاتھا سستا ہے خراب نہیں ہاتھا زہار میں دو سو بدہ ہاتھ ہیں کی کہندیوں آٹھے مگر پنجار میں تورے مگر کٹا آگے دو سو بدہ ہاتھ ہیں مریم نوائی گھنڈی انج مولو سا ڈھا اینج ہو یہ گا شادرہ دے میں جلسہ ہویا سی جلسہ ہویا سی مریم نوائی انج آئی سی جویں اتھلا آنا ہی سی تھوڑی دی رستے او سا ٹیم چلی گئی ہے تسی نون لیگ دے ہو نون لیگ دو ووٹ پاندے ہو تسی تسی یہ تھے کو اندے بندی کٹھے نی ہوئی تا جا بندے بندے خلقہ دینے کی ساتھنا جا دا خلقہ دے گی سی جے پھر مریم نواز کیوں تھوڑی دیر روکی تھوڑی دیر پانچ منٹر نہیں روکی تھوڑی دیر دی بری دور دی گالے پانچ منٹر نہیں روکی اچھا تکی چاندے سو کے نی دیر روکے اسی نہیں چاندے روکے ساٹھلوں نہ روکے اسی چاندے مرہدے کوش اللہ صحیح ہونا مجھ دور بندے جنا پیٹ پھر کے روٹی کھا سکے چاندے مرہدے کوش اللہ صحیح ہونا ساٹھلوں نہ روکے مرہدے کیا ساٹھلوں نہ روکے چاندے پیپل پالڈی ہے چاندے نواز شریف ہے میں نے کہا سنواز شریف ہے مریم نواز شریف ہے انہیں کہہے جانے قریب انجو ہوا جے گا انہیں کہہے پہلی توباد پٹرول ہی کٹ جائے گا تورہ وی اٹھے ساتھ وی اٹھے ساتھ وی اٹھے ساتھ کیا لگتا آپ کو بھائے اب دوزہ اٹھارہ میں کس کو ووٹ ڈالا تھا نواز شریف نواز شریف کیوں ڈالا تھا ہمارا لیڈر ہے وہ کیوں لیڈر ہے وہ آپ کیا کیا اس نے ایسا خاص آپ دیکھ لیں ملک میں سرکوں کا جال بچھا دیا اس نے اس کے علاوہ زندگی بہتر کی ہے کوئی اس کے دور میں زندگی بہتر کی اب خیال تو اس کے بھائی کے دور میں اس کے بھائی کے دور میں کیا بات ہے وہ بھی اچھی شباہ شریف پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا دین سو تک چلا گیا آپ کو سب قبول تھا سر بھائی یہ ہے کہ ڈالر کی وجہ سے پٹرول اوپر ہو آپ کیا کہتے ہیں سر یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دوزہ رہ ٹھارہ میں آپ نے کس کو ووٹ ڈالا تھا نواز شریف کو آپ کس کو ڈالیں گے نواز شریف کو وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہ اصل میں بزنس مند ہے ٹھیک ہے وہ نا اچھا کے لیے سوئیتا ہے ٹھیک ہے اور اچھا کرتا بھی ہے میرے شباز شریف بحیثیت وزیراعظم کیسے لگی آپ کو وہ ایزے کہہ لیں کہ چند ماہ کے لیے آئے تھے کام نہیں کر سکے نہیں کر سکے نہیں کر سکے اگر اگلی دفعہ بھی وزیراعظم شباز شریف کوئی بنایا گیا پھر کیا کریں گے آپ وہ کام کرے گا پھر کرے گا ہاں کرے گا کیونکہ وزیراعظم پہلے وہ وزیراعظم تھا اس کا رقعہ تین دفعہ وزیراعظم یہ تو مانتی ہوگا تو بس اسی وجہ سے وہ بندہ کام کرنے والا ہے اس کو ضرور کام کرنے والا ہے آپ کیا کہتے ہیں ساہر نواز شریف میں یہاں نواز شریف دکھا ہے تو اسی بھی ہوتا نادر یہ سارے نواز شریف کے لوگ بیٹھے ہیں کوئی نواز شریف سے شکایت تو نہیں ہے آپ کو نہیں نواز شریف ساہن کی وجہ سے کچھ کاروبار کھلے ہیں ٹھیک ہے اچھا انہی کا کاروبار تھی دیزک ہوگئی اسی ہاتھ نہ جادہ روٹی بھی جڑی ہے نا بندہ سکون نہ نے اسی کہا ساکتا انہیں پھر بھی نسان تھوڑی بہتی روٹی کھا رہے ہیں ہم تو سی خوش ہوگئے تھوڑی دیر سے راضی ہوگئے ہیں راضی نہیں ہوگئے میں گل کر رہا چلو ٹھیک ہے یہ یہاں سے ملک ریاض صاحب جیتے ہوئے ہیں لوگوں کی زندگی کتنی بدلی ہے حالات کتنے بدلی ہیں سڑک مولے گلیاں کتنی بدلی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں آپ اس کو دیکھتے جائیں ووٹنگ ہم کس طرح کرتے ہیں ووٹ کس ٹرینڈ پہ جالتے ہیں نارے کس طرح لگاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میرے خیال میں جو ہمارا نمائندہ منتخب ہوگی آتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ہماری زندگی ہیں بدلے جو وہ فادے کرتا ہے جو الیکشن کے نارے ہوتے ہیں جو منشور ہوتے ہیں اس پہ کام کرنا نہ کہ ہمیں یا ایک گلی میں تین لوگوں کو یا اپنے وہاں پر کورڈینیٹر کو ٹھیک خوش کر دینا اور باقی سارے لوگ اسی طرح روتے چھوڑ دینا یہ بڑی اہم باتیں ہیں آپ کی یہاں کے کینڈیڈیٹ جو ہیں جو ہوں گے ہونے والے ہیں ان سے بھی بات کراتا ہوں میرے ساتھ طب یہ ٹھیک ہے بھائی زندگی کیا سی گزر رہی ہے بھائی زندگی 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 سے زندگی 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 استاس کرد کو دیرا ہے این کر secure شے شہر 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 شے رو کیوں کیں ووٹ بانا جا شہر شہر دارے ک치를 چلی کہ نے شہر دارے کسی ماں بابا ہی SFwek کامی کس نے قوتی نہیں کچا پاکستان بے اچھا اچھا خین influencers اس مجھے اچھا چلی ج ... آپ کا کیا نام ہے PTI اکتہ سکا کے بنا خود بانا کہ وہ مچ نسان بہت جنہلہ تحریک انصاف کے جو کینڈریٹ یہاں سے ہیں ان سے ہی بات کراؤں گا وہ واحد کینڈریٹ ہے جس کو موقع ملا ہے جلسہ کرنے کا لیکن جب جلسہ کیا پھر کیا حالات ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ہمارے ساتھ رہے میں نے لگتا ہے میں نے لیکشن لنا لڑنا پہلے ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم کس کو ووٹ ڈالیں گا تحریک اللہ بیگ وہ کیوں 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 کہ ساڑھے اسلام بچے ہیں پہلے کیوں وہ ووٹ بائے تھے اچھا ہون تو سی تحریک اللہ بیگ نو پھاؤ کیا اللہ بکا کس کو ووٹ ڈالے کی تحریکل operation PTI کوuti پی ڈی آئی کوٹ دالتا Passover بزرگ ساہے ہیں کیوں آپ اس کے دور میں اچھارے ہیں اب آپ семہ بچے ہیں جب بہت شکریہ بچہ بکے لیکن کیوں خوش نہیں تھے بزدہار سے اس لیے کیونکہ انہوں نے ہوت کی گیا نا بزدہار سے خوش نہیں تھے نہیں ہم خوش نہیں ہمیں آپ نے آنا تو ہم آپ سے خوش ہے ہمیں خوش رہے تینکیو آپ سلام آپ کو اس کو وٹا لیں گے گے گوڑ نو آشی شیئر کو کیوں وجہ شیئر جائے کوئی اچھا کام کس وجہ سے لاہور میں پنجاب میں پاکستان میں شیئر ہی کام شیئر کے ساتھ نہیں ہے کچھ شیئر کے ساتھ ہیں کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور یہ تمام کا تمام سلسلہ یہ شادرہ ٹاؤن ہے یہ محلہ ککے زہی ہیں جس کے اندر ہم موجود ہیں یہ بڑا مشہور محلہ ہے اس ایک عبادی کے ریاض سے ککے زہی برادری یہاں پر رہتی ہے اور ملک ریاض صاحب کو بڑا ایج ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی ککے زہی برادری سے ہے رکا جاتا ہے ککے زہی برادری جنسی ہے اور ملک ریاض صاحب کو ووٹ آتی ساملے کو اس کو ووٹ ڈالنے کا سوچا ہے پاکستان مسلم لیگ نون ملک محمد ریاض کو بہری گوٹ اس کی کیا وجہ ہے وہ بیک تو مقامین ہے یہاں کا ٹھیک ہے آپ کی برادری سے ہے آپ کی برادری سے بھی ہے مگر کسی بھی وقت اس کے گرجین آگے ملتا ہے بیٹھتا ہے بات سنتا ہے بلکل ٹھیک ہے کچھ لوگ پیشے تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہیں وہ خاص تحریک انصاف کے ہیں میں مسلم لیگ نون ان کی طرف سے جنرل کاؤنسلر منتحب ہوا وہ وہ پی ٹی آئی کا گھر ہے وہ ان کا جو مامو ہے وہ پی ٹی آئی کا کھڑا تھا میرے مقابلے میں وہ ہار گیا تھا میں جی واہ 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 یہ فیملی یہاں پر لوگ ہیں ساملے کیوں کس کو ووٹ ڈالیں گی آگے انہوں کہیں گا ڈک پاڈ آگے نہیں نہیں دوسری دوسروں ساڈے کو کام کرے گا سن گیاز دے گا پاڈ آگے چاہیت ہاں پاڈ آگے پاڈ آگے یہ تو سویر جا ہے کیا سامل آگے چاہاں کیسے ہوا کہ دہ ہوں دوزار چوویچے کس کو سوچے ہیں وہ الوڈ تھا ہوں دوزار چوویچے نہیں وہ پاڈ آگے پہلے آگے پکڑا پاڈ آگے پاڈ آگے پاڈ آگے مان جانے ڈالیں گے چلو میں آگے دہیں گی سمیتے ہیں باہی ایک آگے شکریہ پر دیال کیا ہے نواز شریف نواز شریف نواز شریف کیوں جدہتاں بندے کوئی کہہ جا کہہ تسیہ پاؤے کے ووٹ ہوں نہیں نہیں ساڑھی مانگی آئی ختم ہوئے اٹھا سستہ کرے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے مالی خیار نہ جاؤں تینکیو مالی گھڑیاں شریہ بانپی رہی ہیں ساتھ ساتھ لیکن یہ ایلیکشن مجھ سے نہیں مان رہی ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تیاد بنا رہے ہیں موسیقی آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے ٹی ٹی ایک اس نے ایک اچھا نظام بنایا تھا بزدار صاحب سے خوش تے اس کا مطلب آؤ بزدار سے خوش تے بزدار کے کاموں سے خوش تے یہاں تو سوبے میں کپتان بزدار صاحب تے ان سے خوش تے آپ جی مجھے لوگ بڑے پسند ہیں جو بزدار صاحب سے خوش تے آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے اپنے بیٹے واستے کیوں چاندے سے دوسری بیٹے واستے بیٹے واستے نوکری اور واسے اور کی لیکن تم نے لگتا کہ تاری زندگی بہتر ہونی چاہیدی ہے بچے کی نوکری تو بچہ محنت کرے گا نوکری لگ جائے گا سرکاری نوکری لیوانا کچھ نہیں ہوتا تمہوں ہی لگتا نہیں اور بھی سرکاری کام ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے بیٹے واستے خیار ہے پاپا ہی اللہ دے والے اپنے تین سال مکرلہ کر رہے ہیں نوکرے خیر آکھ کے انہوں نے کہتا ہے مالی لاکھ جائیں گا منڈا کہنا میں لاکھ جائیں گا وہ بھی نہیں لو آیا ہے چلو اللہ خیار کر رہا ہوا دے گلیب بلکل سیٹویشن جنسی آپ کے سامنے ہے ایک اور چیز ہے یہاں پر جب لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا کہا جاتا ہے تو کھا جاتا ہے کہ بچے انہوں نے نوکری لواں وانگے نوکریاں دیں گے نوکریوں کے اوپر ایک بندہ یاد آیا میں چاہتا ہوں آپ اس بندے کا انٹرویو ضرور سنیں اس بندے کو سزائی نوکریوں دینے پہ دی گئی اور کہا جاتا ہے کہ شادرے کے اندر جہاں میں موجود ہوں یہاں اس نے سارا شادرہ ایک دپارٹمنٹ کے اندر بڑھتی کروا دیا نوکریوں دے دی اور اتنی نوکریوں دینے کے بعد اس کو جیل میں بند کر دیا کہ ایتھائی سال وہ جیل میں رہا آصف آجمی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جا کے سنیں وہ کیا کہتے ہیں آپ پہ الزامزہ غیر قانونی بھرتیوں کا ایک غیر قانونی بھرتی دیو نا قسم دے کے پوچھیں میں نے نون والوں کو بھی دی ہیں نوکریوں میں نے تیریہ وہ جو ہوتے ہیں سرکاری نوکریوں ہاں اچھا میناج القرآن کو بھی دی ہیں سرکاری نوکریوں دینے آشدہ وہ نرسنگ سٹاف جو ہے نا وہ آپ کو خودی میڈیسن لگ دیتے ہیں اور چیک اپ کر کے وہ دے دیتے ہیں میڈیسن بھی نہیں اندر سے ملتی ہے آپ کو یہ سرکاری چھٹی ہو تو مریضوں سے درخواست ہے کہ وہ بیمار نہ ہو چھٹی کے بعد بیمار ہو جائیں کیونکہ میڈیسن جنسی آویلیبل نہیں ہے یہ پرانا اینے ایک سو تہیس ہے اور نیا ایک سو ستارہ یہاں پر جو جیتے ہوئے کینڈیڈٹ ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ ملک ریاض صاحب ہیں اور ملک ریاض صاحب پچھلے دو عرصے سے یعنی دو اسمبلیوں سے یہاں سے چیتے ہوئے آرہے ہیں میرے ساتھ آصف آشمی صاحب موجود ہیں آصف آشمی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈٹ ہیں اینے سے اینے ایک سو ستارہ سے میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جنسی ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں بلکل غائب ہی ہو گئی یہاں سے تیسرے نمبر پر آنے والی پارٹی جنسی تھی وہ تحریکے لبیگ پاکستان تھی یہاں آپ ترڑ پر بھی نہیں تھے ایسا تھا کہ میں نے تو الیکشن نہیں لڑا اس میں اور میں جیل میں تھا اور جب بھی آپ جیل میں ہونے سے بھی میں الیکشن لڑ لیتا لیکن میرا آئی ڈی کارڈ بھی انہوں نے بلوک کرائیا تھا اچھا اب سارا کچھ کلیر ہو گیا جی وہ کلیر ہو گیا کیونکہ چھوٹے کیس جب ہوتے ہیں اچھا تو پھر وہ رب بھی ہوتا ہے نا آپ پہ الزام تھا غیر قانونی بھرتی ہوگا ایک غیر قانونی بھرتی رہو نا تو والد کا نام شکیل آشمی کوئی نہیں ہے آگے بات کرو اچھا یہ نہیں الزام تھا آپ پہ دیکھیں آپ کو بھی بتا دے دوں گا اتنا ٹائم ہے مجھے نہیں بتا ہے ہے بہت ٹائم ہے آپ پہ آپ مجھے بتائیں میں نے نئے کالیج بنائے ٹھیک ہے میں نے نئے سکولز بنائے ٹھیک ہے میں نے دپارٹمنٹ میں چار صبح میں چار ونگ تھے میں نے ان کو آٹھ کر دیا اچھا ہر چیز ڈبل ہو گئی اب بھارش کرتے ہوں میں اگر ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر میں نے بن عزیز شہید سکول و کالیج بنایا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر مجھے سب ٹیچرز رکھنی تھی ٹھیک ہے اب میرا کام ہے میں ادھر کامرس کا بھی ٹیچر رکھ دوں سنہ آپ نے سارا شادرہ ہی متروکہ وقف ملاق میں کرا دیا تھا نہیں شادرہ نہیں شادرہ کا حق بنتا تھا اپنے حلقے کے سارے لوگوں کو کیوں نہیں حق بنتا پورے پاکستان میں نوکری دیئے ہیں بائیس سو پچاس نوکری دیئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ایک نوکری کو پرکھا ہے الزام تھا یہ آپ کے پر میں وہی بتا رہا ہوں اب میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اب اس کو میں نے ٹیچر رکھنی ہے اگر میرے پر الزام یہ ہونا چاہی تھا آپ نے انگلیس کے بدلے اردو رکھ لی اردو کے بدلے انگلیس رکھ لی ام اے کے بدلے بی اے رکھ لیا تو وہ میرے پر الزام ہو سکتا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے ایک کالی سکول نہیں بنایا دکٹر مطین فاتمہ سکول بنایا بلکل اپنے والدہ کے نام پر اپنے والدہ کے نام پر جی ٹھیک ہے جی مجھے معلوم ہے یہ جو سیکنڈری سکول یہ جو ان کا بنایا ہے کالج ڈگری کالج اس کی زمین بھی میں نے دی مجھے یہ غرض نہیں تھا کہ میرا نام ہو میں یہ غرض تھا کہ اس ہلکے کی لڑکیاں پڑھیں میں نے اپٹول پلازا ختم کرایا اس جگہ کا تو بھی وہ بڑی مشکل بنی یہ بتائیں آپ ہارے کیوں تھے اتنا ساری موکنی ہیں ہر چیز کرنے کے بعد نہیں نہیں دوزار اٹھ میں میں نے ہارنے کے بعد یہ کچھ دیا ان کو پھر آپ ہارے کیوں تھے وجہ کیا تھا میں تو بتاؤں آپ نے کلکلیٹ تک کیا ہوگا اچھا لگتا ہے کہ میں کہوں کہ اگلیٹی بے تبدیل کرتے تھے اچھا لگتا ہے میں نے ان کے بھی بھنجے کو نوکری دی تھی اچھا لگتا ہے اس لیے کہ نوکری کا حق یہ نہیں تھا کہ میں پل پارٹی والوں کو دوں جائیں ادر پوچھیں قسم دے کے پوچھیں میں نے نون والوں کو بھی دی نوکری ہیں میں نے تیری وہ جو ہوتے ہیں میں ناجر قرآن والوں کو بھی دی ہاں اچھا میں ناجر قرآن کو بھی دی تیری پر انصاف کو کیوں نہ دیں کیونکہ وہ پڑے لکھے تھے کالفائیٹ پورے ہوتے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہارے کیوں تھے کیا وجہ نظر آئی آپ کو ڈبے بدلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہارا نہیں تھا میں آپ کو بتاتا ہوں سیکرٹلی لوگوں سے جا کے پوچھیں ادھر کے آپ نے تو مجھے لگتا ہے ریسرچ کی ہوئی ہے تو آپ کو یہ پتا لگے گا کہ یہاں کے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں ایک ہوتی نا غلط فہمی ہو جاتی ہے غلط فہمی نہیں ہے اس لیے میں نے شروع میں کہا سارا شاد رہی آپ نے نوکری بھرتی گیا اب نوکری صرف بھرتی نہیں کرایا میں نے ان کو پاسپورٹ آفیس بنا کے دیا میں نے ان کو نادرہ آفیس بنوا کے دیا علیہ کا فضل و کرم سے میں نے ان کا ہسپتال بنایا وہ بعد میں کیا ہوا ہے فیڈل گورنمنٹ سے صوبہ میں آ گیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا جناب نواز شریف آسپیٹل تو رکھ دیں کیا ہو گیا میرے حلقے کے لوگوں کو تو علاج ہو رہا ہے نا سیئے بتائیں اب دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں آپ جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا کہیں گے آپ پیپلز پارٹی تو کئی نظر ہی نہیں آ رہی جماعت کیا بیچیں گے آپ پیپلز پارٹی نظر نہ آئے اور اللہ کے آئے بھی رہی ہے ایسی کیا بات ہے کوئی نظر کوئی چیزیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں پر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اچھا ہوا جو ان سے چلی ہے وہ آپ کے مخالبی ہے نہیں 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 ہوا جو چل رہی ہے اگر تو وہ ایک بندہ ہے اگر وہ بھی آ جاتا ہے الیکشن لڑتا ہے تو پھر تو میں مانتا ہوں اور باقی تو نون والے اندر ہے ہاں ہاں اور جو نون والے جو انہا انہوں نے ایک جلسی کی نہیں ہے ادھر اور نعرے کس کے لگے تھے ادھر کس کے بتایا آپ مجھے نہیں بتا تو مجھے تو آپ کے صاحبیوں نے بتایا اچھا وہ ایک فرشتہ آدمی ایک فرشتہ آدمی نیچے لگے آپ کے نعرے لگے ہیں تو کہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الہاق کا یا الہاق کروں یا نہ کروں جائیں ایک ایک یونٹ پریزنٹ کے پاس سن کے جائیں ہر بندہ مجھے کہہ رہا ہے آشمی صاحب ہم سے حلف لے لیں ہم آپ کو موٹ دیں گے جتنا آپ نے تھوڑا سا نرم دل دکھایا نا مجھے وہ جو بندہ پکڑا گیا اس کے بارے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی محبت کس نرم دل کس کا تو جس جو سا بندہ اندر پکڑا گیا آپ نے کہا کہ وہ اگر ہوتا تو شاید چیزیں اس کا مطلب آپ تھوڑا سا رکھ رہے ہیں اس کے لئے صاف کا اندر میں تو سب کی عزت سے بات کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنے سال اندر کرایا جو نے بغیر کسی وجہ کے کرایا میں تو ان کے خراب بھی کبھی بات نہیں کتنے سال آپ اندر رہے ہیں دھائی سال بس دھائی سال بس بہت تائم ہوتا ہے اچھا یہ ایک بات اور بتا دو جیل کے اندر کچھ نہیں ہوتا یہ وزیر ڈرتے ہیں مرد کا بچہ پانے ہو کہہ رہا کوئی کیسے کہ سکتا تو یا کوئی شخص کسی کو کوئی مزاق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ سیٹ ایڈجسمنٹ کا سوچ لیں کیونکہ براور کودو زرداری صاحب نے بھی کہ ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ لیڈرشپ کی بات ہے میں اب اس پارٹی کا فانڈر میمبر ضرور ہوں میں صرف سینئر بھی کوئی نہیں ہے وہ ہو گئے سینئر ادھوں کے ساب سے پر میں فانڈر میمبر ہوں مجھ سے تو ایسی کسی نے کوئی ڈسکشن نہیں کی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا کیونکہ کینڈنٹ نہیں ہونکے پاس دیکھیں اگر ہمارا الہاق اس نواز شریف کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جنہوں نے کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ پی ڈی ایم بنائی پی ڈی ایم تو اب بنائی نا ہم نے بنائی بڑے 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 بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا ہم نے اس زیاو الحق کے بیٹا یعنی وہ بیٹا تھا نا زیاو الحق کا جس نے ہمیں کوڑے مارے ہماری بربادییں کی ہمارے شہید الفکار لی بٹو کو پھانسی چڑھا دیا ہم جمہوریت کے خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تھی لوگوں کے بڑے مسائل آپ کو پتا ہے جب میرے پاس آیا تھا جتنے دیر میں نے کیا اس کے جتنے چھپڑ بنے ہوئے تھے میں نے پتہ نہیں کتنے سو ٹرکیں ہوں در ڈلائی ہیں ابھی بھی کچھ جگہ رہ گئی نا میں تو چلا گیا نہیں سارا نہیں آپ کو پتہ نہیں میں بھی ہو کے آئے ہیں میری جان ہے میری پیار ہے میں کہتا ہوں نین سوک سے تو میں ستر فیصل سے اوپر یہاں سے جیتنے والے کینڈریٹ نے تقریباً ایک لاکھ ووٹ لیا ہے اور تقریباً کوئی پچانوے یا نبے کے نیچے نیچے جن سا ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی نہیں لیا ہے تو اینے کی بات کر رہا ہوں تو آپ کیسے ووٹ نکالیں گے یہاں سے یہ میں نے کیا ووٹ نکال لیا ہے اگر لوگوں کا میرا ماضی پتہ ہے لوگوں کو پتہ جھوٹے وائدہ نہیں کرتا لوگوں کو پتہ ہم سے آج تک ایک جھوٹا وائدہ نہیں کیا لوگوں کو میں دھوکے نہیں دیتا مجھے اگر کوئی ایک بندہ مل جائے کہ اس نے یہ مر سے وائدہ کیا تھا پورا نہیں کیا بس ایک دو چیزوں میں نراز ہوتا ہوں ٹائم پہ کیوں نہیں آئے ٹائم پہ کیوں نہیں ملتے بیس سو بلک آسی واشمی صاحب بہت ہر وقت کرتے بہت شکریہ یہ گمن شادرہ ہسپٹل ہے یہ بھی ایک علاقے کے اندر بڑی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ کے گھر کے قریب آسپٹل ہو یہ گمن کا ہسپتال ہے سرکاری ہسپتال ہے یہ اس کا درجہ ہے وہ ڈی ایس کیو یا ٹی ایس کیو کے قریب ہوگا کیونکہ چھوٹا ہسپتل ہے لیکن اس کے اندر تمام چیزیں کروائی گئی ہیں شادرہ ٹاؤن کی اسلام علیکم کیا آپ چکایت کر رہے تھے چکایت یہ کہ جب ہم میڈیسن یا کوئی بھی پیشنٹ ایسا ہوتا ہے ہم آتے ہیں ایک تو ڈاکٹر نہیں اویلیبل ہوتے اچھا سیکی نمبر اویلیبل نہیں ہوتا اویلیبل نہیں ہوتے یہاں اگر ہوتے ہیں تو وہ اپنے روم میں ہی رہتے ہیں جب بھی کوئی پیشنٹ آنا ہے ایمرجنسی سے پچی ملتی ہے اور وہ سیدھا آپ کو ایمرجنسی میں بے دیتے ہیں جہاں پہ نرس جو سٹاف ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ نرسنگ سٹاف جو ہے وہ آپ کو خود ہی میڈیسن لگ دیتے ہیں اور چیک اپ کر کے دے دیتے ہیں میڈیسن بھی نہیں اندر سے ملتی آپ کو میڈیسن بھی باہر سے لے نہیں بات اچھا ایسا ہے ایسا ہے یہاں میں نے اندر جا کے دیکھتے ہیں ہسپتال کا ایک رول ہے کہ وہاں اس کے اندر کیمرہ لے کے نہیں جانا آپ اس کی مرضی کے بغیر شوٹنگ کر سکتے ہیں میں اندر جاتا ہوں اور میں اندر ایم ایس سے بات کرتا ہوں پھر میں ان کو بتاتا ہوں اندر اللہات اور ہم ایم ایس کی جازت سے کیمرہ اندر لے کے جاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوئے یہ شادرہ ٹاؤن کا ہسپٹل ہے گورنمنٹ ہسپٹل ہے اندر میں کیمرہ لے کے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ قانونن آج گل چرم ہے کہ آپ کیمرہ لے کے ہسپٹل کے اندر نہیں جا سکتے بغیر ایم ایس کی جازت کے ہسپٹل کے اندر نہیں جا سکتے ہاسپٹرل میں ایم ایس آپ موجود نہیں ہیں آج ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں نوہ نویمبر انہوں نے کہا جن کی چھوٹی ہے لیکن میں نے آپ کو ایک شفٹ کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں جو میں بورٹ سے اتار کے لائے ہوں کہ ان چارج ڈاکٹر میں چارج نرس کا نام لکھا گیا ہے وہ نرس سائبہ جنسی ہیں وہ ڈاکٹر کی جگہ پر ڈیو کی سر انجام دے رہی ہیں یہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے یہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے انڈر آتا ہے اسی طرح کے بہت سارے سے چھوٹے ہاسپٹرل ہیں جہاں پر جب پیشنٹ کو دیکھے جایا جاتا ہے تو ان کو آگے ریفر کر دیا جاتا ہے یہاں پر بھی اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے وہ چھوٹا سا بھی سیریو سورس کو آگے بھیج جاتا ہے ایک ڈاکٹر صاحبہ موجود ہے اندر ان کے نام ڈاکٹر سمن ہے ان سے میری بات ہوئی ہے میں نے کہا آپ یہاں پر ڈاکٹرز کو جو ڈاکٹرز موجود ہیں وہ ڈاکٹر کہاں پر ہیں انہوں نے کہا ان کی آج چھوٹی ہے لیکن میں موجود ہوتی ہوں لیکن جب پیشنٹ سے بات کی انہوں نے اس کے اولٹ کہانی بتائی دوسری بات ان سے پوچھی کہ یہاں پر میڈیسن کیوں نہیں مل رہی انہوں نے کہا آج نو نویمبر ہے نو نویمبر کو میڈیسن نہیں ملتی یعنی کہ اگر نو نویمبر یا سرکاری چھوٹی ہو تو مریضوں سے درخواست ہے کہ وہ بیمار نہ ہو چھوٹی کے بعد بیمار ہو جائیں کیونکہ میڈیسن جنسی آویلیبل نہیں ہے تو یہ چھوٹی کے طور پر آپ کو جب بھی آپ چھوٹی سرگاری ہو تو سرگاری ہسپتال میں آپ کو میڈیسن نہیں ملے گی ایسا انہوں نے فرمایا کہ میڈیسن نہیں آتی یہ ایک آن لائن سسٹم ہوتا ہے تو ہم جو ہے ہے ڈسپینسری اس کو بند کر دیتے ہیں یہ ہسپیٹل کا حال ہے یہ سٹی جو شادرہ ٹاؤن کا گورنمنٹ جنرل ہاؤسپیٹل ہے اس کا یہاں لکھا گیا ہے چوفیس گھنٹے اس کے اندر ایمرجنسی ہے لیکن اس کی حالت میں کیسا لگتا ہے کہ ایمرجنسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنتے بھی لوگوں کے نام بورڈ پر آپ نے دیکھے ہیں ان میں سے کوئی یہاں موجود نہیں ہے سوائے ایک ڈاکٹر سمن کے اس کے علاوہ یہاں اس ہسپتال میں کوئی موجود نہیں ہے پھر بھی ایتیکلی میں میں اندر نہیں گیا لیکن کہانی میں نے آپ کو ساری بتا دی ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں جمال صاحب وزیر سہت پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ ان کو بھی میں نے یہ میسیج کر دی ہے اور ان سے میں نے پوچھ لیا اپنا موقف دینا چاہیں تو یہ پیئر کھوم ان کے لئے لئے حاصر آئے موسیقی جبڑی باتے سی ٹھیک ہو میں دیکھے جبڑی میں دیا آنا ہوں دسوگ زندگی کیسی گزر رہی ہے بہت اچھی توسی دسوگ ڈھیک بڑھتا ہوں مولک تیسیسی لا آپ کو خوش ہو گئے اپنی کمانی ہے اپنی کھانی بس لیکن ووٹنگ تے ہون ہو نا لیے میاں صاحب نے دے آنگے جی ووڑ وہ کیوں شیر بچہ ہے ساری دنیا گیری میاں صاحب جڑے نہیں ہونے شیر بچہ ہے شیر بچہ ہے شیر 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 دوسری جماعتہ ہے چھو کوئی نہیں دوسری جماعتہ چھٹو کی اچھا کام کیتا ہے کان لگ گئی جو نا صحیح جدوں آیا ہے وہ دو ہی صحیح انہیں کام کیتا ہے پر آدھے سولا سال سولا مہینے دی کار کر دے گی تو خوش ہو او یارا جماعتہ سانگا ہاں پکے نون لیگی لگ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کسی بھی ہاں نہیں اللہ دے والے اللہ دے والے ہی بوتل پہ آئیت آنو ترکا ہے کسی بھی نہیں کسی بھی اربانی داری تو آمان جی آدھ رکھو ایکس پر کوئی جی بھی دیکھتا ہے ہاں دیکھتا ہے جی بھی دیکھتا ہے کسی اپنا خیار رکھو تینکیو ہاں آپ کو اور لوگوں سے بات کراتا ہوں ہمارے ساتھ مہلے ککے زہین کے اندر ہم موجود ہیں شادرہ میں بڑا مشہور یہ علاقہ ہے یہاں کی جو بڑی اہم شخصیت ہے احمد بشارت میں اس کا پوستر پڑھتا تھا وہ لکھا ہوا عوامی ایم پی اے تو یہ نوجوان سیاست کر رہا ہے اس سے بات کرتے ہیں یہ سیاست کیوں کرنا چاہتا ہے کیا آلہ بھائی جی سامولی کو برسا سب ٹھیک ہے خیرئیتا ہے سیاست کیوں کرتے ہیں آپ اور عوامی ایم پی اے کیا ہوتا ہے عوامی ایم پی اے کا مطلب میری نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ عوام کی خدمت کر سکے جو ہمارے علاقے میں لوگوں کو مسائل ہیں ان کے کچھ ایشوز ہیں کوئی بجلی کا معاملہ ہے کوئی یہ آپ کو پتہ گیس وغیرہ یہ پیچھے بھی انڈرسینڈنگ پیچھے خدمت یہی ہے جو بھی میرے پاس آتا ہے الحمدلللہ اس کے ساتھ چلتا ہوں جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہوں الحمدلللہ میں نے نہیں رکھا یہ لوگوں نے رکھا میرے محلہ میرے علاقہ وہ مجھے پیار سے وامی ایم پی بلاتے ہیں اب بزرگ ہیں کوئی ماں بین ہیں تو نے سوچا ہوا ہے الیکشن لٹنے کا یہاں انشاءاللہ امید ہے اپنے شادرہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ کی تری پی پی کونسی بنے گی پی پی ون فور فائی وان فور فائی انشاءاللہ لوگوں کے کام بھی آؤں گا میں بزرگ صاحب سے خوش ہوں آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے چالیس سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں تو زہری سی بات ہے کہ ہم تین سالوں میں کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اگر ایک میں مسال میں آپ کو بڑھ صاحب چھوٹی سی دے دیں کہ بڑھ صاحب اگر ہم کسی کو مکان بناتے ہیں کسی مسجور کو کہتے ہیں ہمیں یہ مکان ریڈی چاہیے میرا آپ میرے بھائیں ہیں یہ آپ نوجوان ہیں سیاست میں آرہے ہیں یہ مکانوں کی گھروں کی اگزیمپلیں سیاست میں دینا بڑی بڑی غلط چیز ہوتی ہے میں اور سخت لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ سیاست میں اور مکان بنانے میں بڑا فرق ہے سیاست جنسی ہوتی ہے وہ پل میں بدل جاتی ہے پل میں جو ہیرو تھا وہ زیرو ہو جاتا ہے اور جو زیرو تھا وہ دوبارہ واپس آگے ہیرو ہو جاتا ہے تو یہ سیاست کے بارے میں آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ مکان بنانا اس طرح اس کے اندر آپ کو عقل سمجھ بوچ سے کام رکھنا پڑتا ہے اور دوسری چیز جس کے کندوں پر چڑکے آئے اس کے کندوں کے اوپر آپ گند نہیں کرتے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ ہی ہوتا ہے جو ہوا ہے شکریہ آپ کا بارش اب تینکیو موجود ہیں یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سینٹر پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف سے اور یہ کینڈیڈٹ بھی ہیں متوقع امیدوار بھی ہیں این اے ایک سو سترہ جو پرانا این اے ایک سو تہیس ہے وہاں سے السلام علیکم صاحب جیبا علیکم السلام یہ تو اب دیکھنا ایسے لگیا بہتا نہیں چودوی کا چاند ہی ہو گیا جو نظر ہی نہیں آتا یہ بتائیں کہ اب الیکشن میں جب آپ ووٹ مانگنے جائیں گے تو پہلی تو کیسے ووٹ مانگیں گے کیا کریں گے دیکھیں یہ میں نے ایک دن خان صاحب سے سوال کیا تھا خود ہی خان صاحب نے ہماری پہلے تیاری کی ہی تھی یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولا علم روف جو آتا ہے انہوں نے سارا جو سکیچ بنایا ہوا ہے انہوں نے پہلے ہی ہمیں کہا تھا کہ آپ نے بس سیف رہنا ہے تو میں نے کہا خان صاحب کمپین کون ہے خان صاحب نے کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ کمپین ہو رہی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ جو میرا حلقہ ہے یہاں سے یہ میرا خیال ہے بیس ہزار ووڈ لے گا جو میرا مخالف کے بینر بھی لگے ہوئے ہیں سارا کچھ لگاوا ہے آپ کا بینر کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں تو کیسے کمپین ہوتی ہے چیئرمین پی ٹی ایک سوچ کا نام ہے تو یہ گر گر پہ ہر بچے کے ہر بڑے کے ہر عورت کے ہر مرد کے ذہن میں جا چکی ہے کچھ لوگوں کے دمدل میں نا چیئرمین پی ٹی ای کے ساتھ بزدار صاحب بھی نقش ہوئے ہیں وہ کس طرح گٹنے نے دیکھیں یہ جو میرا خیال ہے یہ جو ہم پہ یہ جو زوال آیا یا زیرے عطاب ہوئے ہیں تو یہ گھن صاحب ہو گیا یہ لوٹوں کی جماعتیں بن گئی کون سا گھن دے ہیں یہ سارے لوگ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے کام مجھے نہیں وہ سی ایم پنجاب تھا اس کے سر پہ لیکشن لٹنا تھا چلے ہو گیا ہوگا تھا کبھی بھول گے ہیں آپ میں کہتا ہوں جو آپ نے پچھری سریٹ واش کر دی ہم نظریاتی لوگ ہیں جو سن لیں میری پوری بات بزدار صاحب کے باب بھی تھی بشرا بی بی تھی احسن جمیل گجر صاحب تھے ان کی وائپ فرا گجر صاحبہ تھی اور بہت سارے لوگ تھے یہ سارے لوگوں سے آپ جوجتے رہے ہیں بزدار صاحب پہ بھی کوئی کیس ہوئا بزدار صاحب تو میں کہتا ہوں وہ تو قصہ پرینہ ہو چکے ہیں اب یہ نظریاتی ہے یہ پی ٹی اے نظریاتی لوگوں کی پی ٹی اے یہ چلے ہم پی ٹی اے کی بات ہم باب میں کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں جس حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کیا ان کو بیچیں گے میری بات سنیں میں ایک عام سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے بات یہ ہے کہ میرے جو شدرہ ہے بدامی باغ ہے اس کی گلییں نارییں ٹوٹی سڑکیں دیواریں جو بندہ ہم پہ مسلط ہے جس کا ہم نام نہیں لینا چاہتا اس نے ذرا وہ ملک ریاض جو ہے ہم سے مسلط ہے وہ سب اسے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارا خدا کیلئے خدا ہماری جان چھوڑ دے وہ پہلے ہوتا تھا میچ فکس اس دفعہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اب دیکھیں انیس بیس کا بار ایک سو سترہ پہ کسی بندر الیکشن چڑڑا تھا اب دیکھ سونے ذرا انیس بیس کا فرق آئے گا مہر واجد عظیم نے کتنا بوٹ لیا تھا آپ کو پتا ہے میرا خیالا یہ سستان نمیہ دار وہ جو بقسے تھے بقسے بڑے گئے تھے اب اس طرح نہیں ہوگئے آپ کے لئے بڑے گئے تھے ان کے لئے بڑے گئے تھے مہر واجد کے لئے بڑے گئے تھے وہ میچ فکس کرتا ہے مہر واجد تیریکن صاحب سے تھا وہ سنیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں چلنج سے کہتا ہوں مہر واجد تیریکن صاحب سے تھا سنیں ذرا میں اس کی بات کر رہا ہوں ملک ریاض کی بات کر رہا ہوں ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک لاکھ لیڈ سے انشاءاللہ تعالی ہرائیں گے ہرائیں گے اس کو اور یہ کانسا کا سپائی ہاں ہندر پرسنٹ اور میں دیکھیں آپ شدرے سے ہوں بات سنیں ہم ہندر پرسنٹ بات کر رہا ہوں ہم بلکل شدرے میں بات سنیں شدرے میں جا کے دیکھ لیں آپ اس بندے نے اس علاقے کا بیڑا گھنک کیا ہوا ہے لیکن وہاں پہ ڈیویلمنٹ ہے ایک لاکھ ووٹ بڑا ملک ریاض صاحب کو ایک لاکھ ووٹ بڑا ہے وہ پڑا تھا اور یہ تب پڑا جب بخان صاحب کی ہوا تھی یعنی کہ تیریکن صاحب کے چیئرمن کی ہوا تھی اس طرح یہ نہیں ہونے والا اس طرح اس طرح تو ہوا بھی نہیں آبی وہ بندے کا پتہ کیا سسٹم ہے وہ گلیوں میں یعنی کہ پانچ جگہوں میں بناتا ہے وہاں پہ فروس کے بندے بارتے ہیں یعنی کہ گیارہ بج تک وہ وہاں پہ سنوکرییں بڑی بڑی جاتی ہیں باکس جو ہوتے ہیں نا ووٹوں کے وہ بڑے جاتے ہیں اس زفاہ انشاءاللہ نہیں ہوگا ہم نے پورا لایا یہ جو انیس والی جو میری کارنی میٹیں گا اس پہ یہی لایا ملدانا لائے 2018 میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان مسلم لیگ ملی سے ملی مسلم لیگ سے آپ نے الیکشن لڑا طریقین صاحب میں کیوں آگئے ملی جماعت سے یہ بڑا اچھا سوال لگی آپ نے سنیں پاکستان میں صرف دو بندے ہیں اور یہ دونوں بندے وہ بندے ہیں جو نظریاتی ہیں خوشحال پاکستان کی خواب دیکھتے ہیں ابھی آپ نے دوسرے آب ساب کو چھوڑ کیوں دیا سنیں ان سے میں جاز لے کے آئے ہوں ان سے میں بڑے چھتنیکت کیونکہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے آپ نے ایک دفعہ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے جی میں نے کہا تھا دونوں دیکھیں دونوں کیا چاہ رہے ہیں خوشحال پاکستان خودمختار پاکستان یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں ہم دوسرے آگے والے میرا میاں نواشری صاحب بھی یہی ایشین ٹائگر بنا نہیں ہے وہ جو بندہ خود غلام ہے بجرا جو بندہ خود امپورڈ کیا گیا ہے اور ایک جلسی کرنے کے لیے ابھی سنیں نا ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں انظام نہیں لگائیں گے میں آپ نمائندے ہیں میں آپ کے لیڈر کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں لیڈر اندر ہے بزدار آپ نے کہا چھوڑ دیں تو اس حلقے میں جا کے لوگوں کو کیا بیچیں گے کہ ہم کیا کریں گے یا لوگوں کو ابھی بھی کہیں گے کہ اگلی بار وہ جیت گیا جیرمن پی ٹائی جنسی ہیں وہ جیت گئے پی ٹائی جیت گئی تو پھر بزدار جیسا کوئی نمونہ لاکے اب ہمارے سر پر بٹھا دیں گے یہ کہیں گے سر یہ ہنڈر پرسنٹ نظریاتی پی ٹائی ہے وہ والا معاملات نہیں ہیں بالکل اب سون نے موقع دیا کریں بار صاحب موقع نہیں دے دیا بندہ کو ہی نہیں گئی جیتا ٹائی کو اچھا اب جو میں کہہ رہا ہوں ٹیلنٹ جو نیا آرہا ہے یہ سامنے جو آپ کے بندہ کھڑا لیکن حضرت سے ہم نے دیکھیں میں نے چودہ دن جیل پی کا ٹائی ہے خان صاحب کے لیے مہرا نہیں خیال کہ ہمیں کمپین کرنی پڑے گی ہم نے صرف بورڈ کو سنبھال لیا ہے ہم نے صرف بورڈ کو سنبھال لیا ہے ہم نے پی ٹائی کا ہمیں جلسے کی جاز دیں ریلن کی جاز دیں ہمیں جلسے کر رہے ہیں وہ تو میں کارنی میٹنگ کر رہا ہوں اس میں بھی وہ گنے چونے بندوں کا کہا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے آج تک پورے پاکستان سے پھنا چکے ہیں میں نے کہا بھائی میں اپنے حلکی کی کار رہا ہوں میٹنگ یہ میرے کارنی میٹنگ ہے میں نے اپنے حلکی کا لائی عمل بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ یادگار جو ہے اس میں تل درنے کی جگہ نہیں ہوگی صرف دو گھنٹے کا ٹائم دو گھنٹے کا ٹائم دو گھنٹے کا ٹائم بزدار صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے کہاں ہوں گے وہ بزدار صاحب چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں بھول جائے ان کو وہ ایسے بندے جو تھے نا یہ تھے مفاد پرس طولا تھا ایک خان صاحب کو سنیں یہ خان صاحب دیکھی خان صاحب کو اب بلکل پوری جو تصویر نظر آ رہی ہے بلکل پکچر ان کے سامنے ہیں کہ کون کون نظر آتی ہے کون کون بندہ میرے ساتھ تھا یہ سارے دیکھیں نا یہ جو بھگوڑے ہیں جنہوں نے کچھ پارٹیاں بنا لیں لوٹے ویس کٹھی کر کے پارٹیاں بنا گئے لوٹوں کی پارٹیاں بنائیں گئیں اور ان کے نام پرنے کیا کیا رکھے گئے ہیں آپ دیکھیں نا اب سنیں سنیں ایک بات سن لیں خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ مائک لے کے چلا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کدر ہے نیا پاکستان ہم نے جب بھی درخواست کی انہوں نے ہمیں روکا اور جتنے بھی آپ کے جو جیلے میالے اچھا آپ ایک آنکس ہی سن لیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ سوال تو سی بھی نہیں پچھن دیتے سوننے ذرا آپ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مدان ہمارا ہے تو پھر جیل سے بھائیں اس بندے کو باہر اور کرائیں ہمارا الیکشن اور پھر اپنی الیکشن کرائیں اکمل باری صاحب یہاں موجود تھے انہوں نے دعوے جو کی ہیں وہ ہمارے پاس سیو ہو گئے ہیں وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے چیئرمن اگر پی ٹی آئی جن سے ہیں وہ اور پاکستان تحریک انصاف جب پاور میں آ جاتی ہیں وہ کرپشن نہیں کرتا تو کرپشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں جبکہ پی ٹی آئی اور چیئرمن ایک ہی چیز ہیں اور یہی سمام ماجرہ ہے اس کے بارے میں اور بات کریں گے آپ کی اور لوگوں سے بات کرتا ہمارے ساتھ رہے ہیں بہت شکریہ اکمل باری صاحب یہ این اے ایک سو ستارہ نئی ہلکہ بندی کے مطابق یہ این اے ایک سو ستارہ ہے اور پرانا این اے ایک سو تئیس لاہور ون کا ہلکہ جو آج آپ کو دکھایا آج سارا دن ہم آپ میں اس کو لے کے پھرتے رہے ہیں یہاں کے کینڈیڈیٹس آپ کو دکھائے ملک ریاض صاحب سے انہیں رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ملک ریاض صاحب اپنی وائف کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اسلام آباد گئے تھے لیکن پھر بھی تمام ہلکہ آپ نے دیکھ لیا لوگوں سے اپنے بات سن لی لوگ کس طرح ووٹ ڈالیں گے کیا ٹرینڈ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ جو پروگرامز ہیں جو ابھی ہم نے ترتیب دی ہیں جس طرح ہم باتشید کر رہے ہیں یہ کسی پارٹی یا اس کی مقبولیت جاننے کے لیے نہیں یہ جاننے کے لیے ہیں کہ لوگ الیکشن میں ووٹ کیوں ڈالتے ہیں لوگ الیکشن میں لوگوں کا ووٹنگ کا ٹرینڈ ہوتا کیا ہے کس بنا پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور جو کینڈیڈ ہیں جو ان کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے وہ کیا عرض لے کے جائیں گے کہ ہمیں کیوں ووٹ ڈالیں یہ کریں گے وہ کریں گے وہ جب پاور میں آنے کے بعد وہ تمام منشور اور وہ تمام باتیں کہاں چلی جاتی ہیں یہ جاننے کے لیے پروگرامز کارٹ کی ہیں یہ کوئی سروے نہیں ہے یہ کوئی کیا کہتے ہیں پول نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے اس میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان پروگرامز کے طرح کہ پاکستان میں ووٹنگ کا ٹرینڈ ہوتا کیا ہے لوگ کن باتوں پر ووٹ ڈالتے ہیں کس طرح ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے نمائندے میں کون کون سی خوبیاں دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اپنا کیا رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے حلقے کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی